راجستان کے عدے پر میں ہوئی کنیہ لال ہتیاکان میں ہر کسی کو چک جوڑ کر رکھ دیا ہے اس معاملے کی کھیل کے کئی دکھوں جو نے نندہ کی ہے اسی کڑی میں ٹیم ایڈیا کے پور سٹار اور راؤنڈر عرفان پٹان بھی ہیں جنہوں نے اسے انسانیت کو چوٹ پوچانا بتایا ہے عرفان پٹان نے کنیہ لال ہتیاکان معاملے میں ایک ٹوٹ کیا اور اسے شمسار کرنے والی گھٹنا بتایا انہوں نے کہا کہ اس طرح کی گھٹنا کو انجام دینے والا کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو یہ صحیح نہیں ہے ایسی گھٹنا سے مانفتہ کو چوٹ پہنچتی ہے بتایا ہے عرفان پٹان نے عرفان پٹان میں درجی کی ہتیاکو لے کر ٹوٹر پر لکھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سا دھرم مانتے ہیں کسی ایک نردوش کو نقصان پہنچانے کا مطلب آپ پوری انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں راجستان کے ادھے پور میں ہوئے کنیلال ہتیا کیس کے دونوں آروپیوں کو راستمند سے گرفتار کیا گیا ہے اور دونوں نے ہتیا کی جمعہ داری لیا ہتیا کے بعد علاقے میں تناف کو دیکھتے ہوئے پورے راجے میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے جبکہ ادھے پور کے کئی تھانہ چھتروں میں حالات کو دیکھتے ہوئے کرفیو لگا دیا گیا ہے دوسری اور امیت مشرا نے لکھا ادھے پور میں پوری طرح سے آراجکتہ کا دشی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے دھرم کے نام پر ایک گریب ٹیلر کنیلال کا صرف کلم کر دیا گیا اس کے مانو آدھیکاروں کا کیا اس کے پریوار کا کیا اس کے دھرم کا کیا امیت مشرا ٹیم انڈیا اور آئی پیل سے باہر ہونے کے بعد سے سوشل میڈیا پر لگاتار سکریے ہیں وہی وینکٹیش پرساد نے کہا ادھے پور میں جو ہوا وہ واقعی دل دھیلا دینے والا ہے میں سب ہی سے چناؤتی پور سمیں میں شانتی بنایا رکھنے کی اپیل کرتا ہوں کانون کو سکت سے سکت کاروائی کرنے دیں آپ کو بتا دیں ادھے پور میں ہوئی کہ گھٹنا کو لے کر کیندری گریمانترالے بھی ایکشن میں ہے اور جانچ اینائیے کو سوپ دیئے اس کے لیے پانچ ادھیکاریوں کی ایک ٹیم گھٹکی گئی ہے گریمانترالے نے راستی جانچ ایجنسی کو آدیش دیئے کہ وہ اس کیس کی جانچ اپنے ہاتھ ملے گریمانترالے دورہ جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں کسی بھی سنگٹن اور انتراراشتی کنیکشن کی گہن جانچ کی جائے گی اس خبر میں فیلال اتنا ہی